ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا سردی کا دن تھا اس لئے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں ہی لگا ہوا تھا سب خاص و عام صبح کی دوب میں بیٹھے تھے بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میرد تھی اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی ہوئی تھی وزیر مشیر اور عمرہ وغیرہ سب دربار میں بیٹھے تھے بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے اسی وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی اجازت مل گئی تو اس نے کہا میرے پاس دو اشیاء ہیں میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں پر کوئی فرق جان نہیں پاتا تمام ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامرانوں کامیاب ہو کر لوٹتا ہوں اب آپ کے ملک میں آیا ہوں بادشاہ نے کہا کیا اشیاء ہیں وہ تو اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے مید پر رکھ دیں وہ دونوں اشیاء دیکھنے میں بلکل ایک جیسی جسامت یک سا رنگ اور یک سا چمک گویا کہ یہ دونوں اشیاء ایک دوسرے کی نقل محسوس ہوتی تھی بادشاہ نے کہا یہ دونوں اشیاء تو بلکل ایک جیسی ہیں تو اس شخص نے کہا جی ہاں دکھائی تو ایک سی ہی دیتی ہیں لیکن ہے مختلف ان میں سے ایک بہت قیمتی ہیرہ ہے اور ایک شیشہ ہے بظاہر یہ دونوں ایک سے ہیں لیکن کوئی آج تک یہ پہچان نہیں سکا کہ کون سا ہیرہ ہے اور کون سا شیشہ کوئی جانچ کر بتائے کہ ان میں سے ہیرہ کون سا ہے اور کون سا شیشہ اگر کوئی صحیح پہچان گیا اور میں ہار گیا تو یہ قیمتی ہیرہ آپ کا ہو جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہیں پایا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی رقم آپ کو مجھے بطور انعام دینا ہوگی اسی طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں بادشاہ نے کہا میں تو نہیں پہچان سکتا وزیر و مشیر بولے ہم بھی جانچ نہیں سکتے کیونکہ یہ دونوں بلکل ایک جیسے ہیں سب کو گمان تھا کہ اب تو شکست ہی مقدر ہے لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا کیونکہ تمام عالم میں یہ مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی ریایہ بہت ذہین ہیں اس طرح ان کی سبکی ہوتی کوئی شخص بھی پہچان نہیں پا رہا تھا آخر کار تھوڑی سی حلچل ہوئی ایک نابینہ شخص ہاتھ میں لاتھی لے کر اٹھا اس نے کہا مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی پہچان نہیں پا رہا ہے ایک موقع مجھے بھی دیں ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ویسے تو میں پیدائشی نابینہ ہوں لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے جس میں میں بھی ایک بار اپنی ذہانت کو جانچ سکوں اور ہو سکتا ہے کہ کامیاب بھی ہو جاؤں اور اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو ویسے بھی آپ تو ہارے ہوئے ہیں بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے موقع دینے میں کیا حرج ہے بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس نابینہ شخص کو دونوں چیزیں چھونے کے لیے دے دی گئیں اور پوچھا گیا اس میں کون سا ہیرہ ہے اور کون سا شیشہ یہی آپ کو معلوم کرنا ہے اس آدمی نے ایک ہی لمحے میں کہہ دیا یہ ہیرہ ہے اور یہ شیشہ جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا وہ بہت حیران ہوا اور کہا ٹھیک ہے آپ نے صحیح پہچانا آپ کو مبارک ہو اپنے وعدے کے مطابق اب یہ ہیرہ بادشاہ کا ہوا تمام لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک نابینہ شخص نے کیسے جان لیا کہ اصل ہیرہ کون سا ہے اور سب نے یہی سوال اس نابینہ شخص سے کیا اس نابینہ شخص نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے دھوپ میں ہم سب بیٹھے ہیں میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرہ جو گرم ہو گیا وہ شیشہ اسی طرح زندگی میں بھی جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے وہ شیشے کی معنی ہے اور جو تمام حالات میں ٹھنڈا رہے وہ ہیرے کی معنی ہے اس طرح کے دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے